یہ مائک میں ابھی تمام علماء کا اور تمام جو بھی شرکا ہے ان کا شکریہ دا کرنے کے لیے ساب زیادہ پیر سید سجاد حسین بخاری جو برادری اسکر ہے ان کی حوالے کرنے لگا ہو لیکن اس سے پہلے ایک اعلان ہو رہا ہے آپ حضرات نے اعلان آئے سونا تھا کہ عمرے کے کتنے ٹکٹ ہیں بولو کتنے مجھے میرے وٹسا پر یوکے کے نمبر والے وٹسا پر ہمارے ایک مرید ہیں ادنان رشید یہ الفورڈ لنڈن سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیر سید لال حسین بخاری ان کی والدہ نے اور انہوں نے مل کے کہا کہ ہم پیر سید لال حسین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے سارے سواب کے لیے ایک اور عمرے کا ٹکٹ دینا چاہتے ہیں ابھی مجھے وہ وٹسا پایا تو میں نے پھر کہا کہ میں یہ آپ کو آپ کو بتا دوں اور سب کو بتا دوں کہ سرکار نے جس جس کو بلایا ہے ان کا بلابہ آ چکا ہے تو اب میں مائک آگے دیتا ہوں اور پروگرام آگے چل رہا ہے پھر دیکھتے آگے کیا ہے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد حضرات اگرامی الحمدللہ محفل اروج پر ہے اور نور برستہ ہوا نظر آ رہا ہے سرکار کی اولاد کے قدموں میں آپ بیٹھے ہیں صاحب مدار صاحبان مدار کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں بڑے مجھے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے دوق کے ساتھ بیان بھی آپ نے سنا سرکار کی سناخانی رہے ہیں سرکار کے غلام اور عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہ سارا او بھئی بیٹھو سائر دیتا بیٹھو یہ سارا انتدام و انتدام الحمدللہ یہ محمد ارشد صاحب کراچی فوٹو سٹوڈیو والے تقریباً تین ہفتوں سے اس دفعہ ہماری کوئی ہیڈک نہیں تھی یہ سارا انتدام سٹیج سے لے کے تو یہ ساری بڑی بڑی جتنی بھی پینفلکس لگی ہوئے ہیں ان تک ہر سارا سارا انتدام انہوں نے الحمدللہ اپنے ذمہ لیا اور دن رات انہوں نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کے محنت کی ہے آج دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی دعاتیں ان کی بھی ساری نیک مرادیں پوری فرمائے دعا دینے کے لیے میں آیا ہوں نا اور ابھی الحمدللہ آپ نے سنا ہے کہ پرسو تک ایک عمرے کا ٹکٹ تھا کل دو ہو گئے اور ابھی تین ہو گئے ہیں الحمدللہ اور یہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کرم ہے اور اپنے غلاموں کو بھولانا ہے اور ان کا انتدام ہو رہا ہے وہ ناتے پاک کا بڑا خوبصورت شیر ہے اگر آپ کہیں تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے پڑھو گے تو میں کوشش کرتا ہوں اتنے اتنے شاندار نات خانہ ہے ویسے تو لیکن ہم بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے مل جائیں مل جائیں منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربا اردی کھایا میرے کملی اور جو میں شیر پڑھنا چاہتا تھا مال و ذر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں مال و ذر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جب چاہاں قدموں میں بولایا میرے کملی مل جائیں مل جائیں جب چاہاں قدموں میں بولایا میرے کملی مل جائیں مل جائیں مل جائیں آمینہ تیرا بھاری چمکایا میرے کملی اور کس طرح چمکایا میں سرکار کے اب آقا ذکر آپ کے سامنے دو منٹوں میں کرتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پہشانی میں رکھا گیا اور اللہ کریم نے سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سارے کے سارے جھک گئے لیکن ایک اکڑ گیا فرمایا فخرج منحاف انکا رجیم نکل جا میری بارگاہ سے تولانتی ہے اور میرے آقا کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پہشانی سے آگے سفر شروع کرتا ہے جو ملائکہ جھک گئے انہیں درجے اور بلندیاں مل گئیں اور جو نہ جھکا نور مصطفیٰ کو نہ پہچان سکا قیامت تک اس پر لانتیں پڑ رہی ہیں میرے آقا کا نور سفر شروع کرتا ہے آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے انوش انوش کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے محلہیل محلہیل کے بیٹے بیارد بیارد کے بیٹے اخنو اخنو کے بیٹے متوشلے متوشلے کے بیٹے لامت لامت کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے عرفی شاد عرفی شاد کے بیٹے آبر عابر کے بیٹے فاہش فاہش کے بیٹے رعوم رعوم کے بیٹے سروج سروج کے بیٹے نہور نہور کے بیٹے تارخ تارخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے ہرمس ہرمس کے بیٹے سمہ سمہ کے بیٹے زارخ زارخ کے بیٹے ناہش ناہش کے بیٹے مقصہ مقصہ کے بیٹے احام احام کے بیٹے اکنال اکنال کے بیٹے عیسر عیسر کے بیٹے زیشان زیشان کے بیٹے عیدہ عیدہ کے بیٹے رعوبہ رعوبہ کے بیٹے یلہن یلہن کے بیٹے یہدن یہدن کے بیٹے یسربی یسربی کے بیٹے سنبر سنبر کے بیٹے اسماعیل جراوج اسماعیل جراوج کے بیٹے اطعان اطعان کے بیٹے عبید عبید کے بیٹے عبدر عبدر کے بیٹے آفی آفی کے بیٹے ماہی ماہی کے بیٹے ناہش ناہش کے بیٹے جاہم جاہم کے بیٹے تابع تابع کے بیٹے یدلاف یدلاف کے بیٹے بلداس بلداس کے بیٹے خزان خزان کے بیٹے ناشد ناشد کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے اوبہی اوبہی کے بیٹے کموال کموال کے بیٹے سالبہ سالبہ کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے ہمیشہ ہمیشہ کے بیٹے اداد ادنان ماد نظار مدھر مدر کوئیتے علیہ السلام علیہ السلام کوئیتے مدرکہ مدرکہ کوئیتے خزائمہ خزائمہ کوئیتے قنانہ قنانہ کوئیتے نظر نظر کوئیتے مالک مالک کوئیتے فہر فہر کوئیتے غالب غالب کوئیتے لوئی لوئی کوئیتے مرہ مرہ کوئیتے کعب کعب کوئیتے کلاب کلاب کوئیتے قسائی قسائی کوئیتے عبد مناف عبد مناف کوئیتے حاشم حاسم قویٹ عبد المتعب عبد المتعب قویٹ عبداللہ اور پھر عبداللہ کے گھر بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر مبی بن کر امانت آمنہ کی قوت میں آئی حضرت آمنہ سے پھر عطا بن کر سخاہ بن کر حبیبِ قبریہ بن کر خدا کا نور اترا آسما سے مصطفیٰ بن کر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری آمدِ مصطفیٰ مرحبا آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا جہرہِ بددہا مرحبا عطا بن کر سخاہ بن کر حبیبِ قبریہ بن کر خدا کا نور اترا آسما سے مصطفیٰ بن کر اور پھر میرے آقا کے سارے غلام ساری کائنات میں ایک ہی دھوم مچا رہے ہیں کہ فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو حضراتِ گرامی میں اپنے آقا کا ذکر سنانے والوں کا جتنے بھی علماءِ کرام ساداتِ کرام اور ناتخانہ نے شیری لسان تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محبت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص جنابِ حضرت اللہ مولانا مولازم حسین ڈوگر صاحب سادات کے پاس تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ بڑی محبت سے سادات نے دعوت دی اور یہ بھی بڑی محبت سے تشریف لائے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سرکار کی اولاد کا ذکر بھی کرتے ہیں سرکار کی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب حضرت زیوہ کار صاحب زادہ والا شان پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری دامد مرکات من قدسیہ زیوہ سجادہ آستان آلیہ حضرت الدلہ والا شریف دلہ گجرہ شریف بڑی محبت سے آپ نے شاہ صاحب قبلہ کو سماعت فرمایا میں اپنے محترم ڈوگر صاحب کے مائکہ والے کرتا ہوں وقت بھی ہمارے پاس بہت کم رہ چکا ہے لیکن انشاءاللہ ان کا بیان لمبا ہوگا ان کے لیے کوئی ایسی ہم نے بندش نہیں ہے ہمارے پاس جو کل کے بیان انشاءاللہ کریں جی آپ کے بیان کے بعد جو ہے وہ قرآن دازی ہوگی تو میں ایک ہی شیر دے کر محترم کے مائکہ والے کرتا ہوں جی انشاءاللہ جس کے پاس یہ ٹوکن ہے جس کے پاس یہ اب آپ لے کے وہ ساتھی آیا تھا وہ سٹیج پر بھی نیچے بھی دوبارہ چاند منٹوں کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ دوبارہ آئے گا آپ نے دیکھا ہے کہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب پیر سید بھار حسین شاہ صاحب پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب اور صداد اکرام جتنے بھی بیٹھے ہیں ہر ایک کے سینے پر نبی پاک کے نالین کا نقشہ ہے سبحان اللہ میں ایک جملہ دیتا ہوں وقت کو سمجھنے والا نقیب ہوں یہ ذہن میں رکھنا بس نوکری کے لیے حاضر ہوا تھا میں نے بلا تخیر دعوت دیا اس لیے مجھے ساستانے پر نوکری کے لیے بلائے گیا میں ایک جملہ دیتا ہوں جتنے صداد بیٹھے ہیں ان کے سینوں پر نقشہ نالین ہے سبحان اللہ نالین پاک نہیں مکمل نقشہ نالین ہے سنیوں خوش نصیب ہو ہمیں نقشہ نالین مل جائے ہم سینے پہ سجاتے ہیں میں تو نالین کی بات نہیں کر رہا نقشہ نالین مل جائے ہم سینے پہ سجاتے ہیں امامہ پہ سجاتے ہیں گھر کی چھت پہ سجاتے ہیں مسجد کے مینار پہ سجاتے ہیں سنیوں کے بدار میں سجاتے ہیں اگر نالین ہی مل جائے سبحانہ اللہ بولو گئے سبحانہ اللہ میں نے کہا دامن وقت میں گنجاش نہیں ہے یہ نقشہ نالین ہے جو صداد نے اپنے سینے پہ سجا رکھا ہے ہمیں نقشہ نالین مل جائے ہم اپنے سینے پہ سجاتے ہیں اگر ہمیں نالین ہی مل جائے سبحان اللہ اور حضرات سر شام سے لے کر اب تک ہم نے باتیں نالین کی بھی کی ہیں لیکن جملہ آخری دیکھ کر فقیر ڈوکر صاحب کے مائکہ والے کرتا ہے دیکھو گا کون خوش نصیب ہے جس جملے پر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے گا سننے کے بعد نالین وہ ہوتی ہے جو نبی کے قدمین میں ہوتی ہے حسنین وہ ہوتے ہیں جو نبی کے سینے پہ ہوتے ہیں سبحان اللہ تو میں دعوتیں سخن دے رہا ہوں آج کی محفل کے آخری ہمارے مہمان کیو ٹی وی ایروائی کے ذریعے آپ پوری دنیا میں اور شپاہ کی اس محفل کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جہاں جہاں دردے دل لوگ اس وقت کیمرے کی سکرین پر ٹیلی ویژن کی سکرین پر کیمرے کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں حضرت پیر سید لال حسین مخاری کے صدقے اللہ ہمارے تمام احباب کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیبِ دل پذیر مقررِ دیشان حضرتِ علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب دنیا پر سے تشریف آئے ہمارے مہمان خطیب ایک نعرہ بلند کریں حصولِ برکت کے لئے نعرہِ تکبیر بہت شکریہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ دربارِ علیہ دلہ والا شریف الہمدللہ الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَا سِيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعْدَ فَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمًا درودِ پاک سارے حضرات پڑھو اور باوازِ بلند پڑھو السلام علیہ یا سیدیا رسول اللہ السلام علیہ یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسُحَابِكَ یا سیدیا حبیب اللہ عَلَىٰ نَال فَقِيرًا دِلَّان وَالَا عَلَىٰ نَال فَقِيرًا دِلَّان وَالَا مُدْ مُونْ دِگْدَا عَلَىٰ نَال فَقِيرًا دِلَّان وَالَا ذِكْرِ بَاقِيرًا دِلَّان وَالَا اللہ دیکھ نیک اور مقبول عَلَىٰ نَال فَقِيرًا دِلَّان وَالَا کتے پاؤنک دے پھرن ہزار سجن قدی آٹا فقیر دا کٹ دائنے اللہ اکبر اللہ اکبر کمال مربانی دولی ماشاءاللہ ایک گلے کسیانے بندے دی اور پھر سا دی جائی گفتگو جناب دی نظرے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ آقا دے ذکرِ پاک دی محفلِ پاک دے اندر اگر بولن دا موقع نصیب ہوئے ضرور بولیا کرو کارویچ بولنا پوے بزارویچ بولنا پوے چار بندیاں دے سامنے بولنا پوے آقا دی عزت واسطے ضرور بولو اگلا مشورہ میں ہاتھ بن کے پیادنہ جتھے وی بولیں بولیں نبی دے حق ویچ آج تو نبی دے حق ویچ بولیں گا قیامت علی دن جدو تینو لوڑا پہن گیاں حسین بادشاہ دا نانا تیرے حق ویچ بولیں گا میرے حق ویچ بولیں گا بندی اووی نے جڑے کبوترہ دے کھڑیاں دے بول دین بندی اووی نے جڑے کتے ہیں دے دنگل چھ بول دین ایسی زبان نو کٹ کے بندہ کتے ہیں آگے نا سٹے جڑی پیڑیاں محفنا چھ بول لے تے اپنے نبی دی عزت واسطے نا بول لے تو اڈے بتے ہوتے میں انہاک راضی ہیں جویں پجابی چند دن ابھی کرنا تک راضی ہیں بڑی دیر دے تو ساتھ تشریف لے کے آئے ہو کہ تو اڈے بڑی مہربانی ہے مفسر قرآن سرکار علامہ بابا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشدی او سیدی اگر جتی بھی ہوئے نا تے میرے جیسا لکھ ڈگر بھی ہوئے او دی جتی دی شان اچھیے او جڑا کچھ بیان کر گئے نا یا جڑی وڑی ہو اس دی ہے پسطباد میری کوئی حسیت نہیں لیکن تو علوم ہے اس واسطے آخر وچ میں انہوں زیارت کرنے دا موقع دیتا گیا ہے کہ تمام ساتھی کیونکہ سادے بہتیں سادے تو اس واسطے وہ بڑا سونہ سلسلہ بن گیا ہے کہ بڑا علمی خطاب تسان سننے دی شادت حاصل کیتی ہے انہوں میں انہوں سائیاں صرف اس واسطے بلایا بھی تو کیونکہ اللہ فنار تے بے بکری اللہ محلویں ہیں لہذا تقریر انج دی کر پتی سے ویچنا لینو بھی گالا سمچ جا جائے ہاں ایک ربائی ہوں میں لگیاں پڑا نینو ذرا تیانل سن لیو جننک بول سکتے دیو تے بولیو بھی سہی چوتھے مس رہے تے تے پھر اپا گل شروع کرانگے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ یہ دناب بندیاں دا کاؤ لے سیانے بندیاں دی گلے ایک دو سیانے بھی شیرہ لادے ہو تے میں راضی ہی ابھی چلو میری سنی جا رہی ہے کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ خالی پنڈا کج نہیں ہندہ میں نو نہ کسی فرمیش کی تیئے نہ مقرر رکھے ہیں نہ کھا فیر پڑھ ویسے میرا دل چاندہ ہے بھئے آپ ہی ہیں نہ بھی ایک وری فیر پڑھ دیں کھو کے کھائیے رج نہیں ہندہ خالی پنڈا کج نہیں ہندہ علی دا دشمن کعب جاوے پینڈا ہی پینڈا ہے حج نہیں ہندہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوز رہا اکھے سوکھیا پورے نو کنٹے لگے نہ مدینی اللہ نبی اس گلن جاندہ ہے تے سنا اللہ جاندہ ہے ایتھے پہنچ دے ہیں تے انہیں کی فیر لگ جانے ہیں تے مسافر دی دعا اللہ جلدی سندا ہے حسین بادشاہ دا نوکر بھی ہیں نوکر دی گل مالک بھی پھر مالکہ ہی میر بانی کرنی ہندی ہے نوکر دا اور گڑا دارندہ میں چولی چکا پھر مالکہ ہی میرے